اسلام علیکم سیف سیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ ڈائنز پر سی سی پیو لاہور زلفکار حمید پولیس اہلکاروں کی ویل فیر میں پیش پیش کرونا وبا کو شکست دیکھ کر دوبارہ محاذ پر ڈیٹ جانے والے اہلکاروں میں پچیس ہزار مالیت کے امدادی چیک تقسیم ڈی پیو سرگودہ فیصل گلزار نے شہید کونسٹیبلان آصف سلطان اور خالد امیر کے ورسہ کو نئے مکانات کی چابیاں حوالے کی کونسٹیبل خالد امیر سال دوہزار سترہ میں پولیس چوکی فروکہ کے علاقے میں ناکہ بندی کے دوران جبکہ کونسٹیبل آصف سلطان سال دوہزار اٹھارہ میں تھانا شاہ نکڈر کے علاقے میں اشتہاری ملزمان کی فائرنگ سے شہید ہوا تھا تھانا میانی پولیس سرگودہ کی منشیات فروشوں کے خلاف کا روائی نجائز اسلحہ برامت چار ملزمان گرفتار تھانا سیٹی سمندری فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ملزمان اشتہار مسیح اور انس منشیات فروخت کرتے گرفتار بارہ سو پچاس گرام چرس اور تیس لیٹر شراب برامت مقدمات درج تھانا میلٹان فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ملزم اکتر مسیح شراب کشید کرتے چالو بھٹی سمیت گرفتار پندرہ سو لیٹر دیسی شراب اور دیگر سمان تیاری برامت مقدمات درج چینیورٹ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کر روائیاں جاری تین کلو گرام سے زائے چرس تیس لیٹر شراب برامت ہونے پر تین ملزمان گرفتار دوسری جانب ناجاج اسلحہ پسٹل بندوق برامت ہونے پر دو ملزمان گرفتار کر روائیاں تھانا چناب نگر بھوانہ رجوع محمد والا کے علاقوں میں کی گئیں ملزمان کے خلاف مقدمات درج مزید کر روائی جاری دیسٹرک پولیس آفیسر جہلم رانہ عمر فاروق کا دیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال جہلم میں انارکی پھلانے والے ملزمان کے خلاف کا روائی کا حکم ملزمان نے کرونا وائرس سے فوت ہونے والے شخص کی ڈیڈ باڈی کو ہسپتال سے باہر نکالا ہسپتال انتظامیہ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف سے بچ سلوکی گنڈا گردی بدماشی اور کارے سرکار کی مداخلت کی ملزمان نے لوگوں کو اشتیال دلا کر ہسپتال میں بدماشی کرنے کے لیے بھیجا تھانہ مکنوڑ گنج پولیس بہاونگر کی غیر قانونی اسلحہ اور شراب کے خلاف پر وقت کا روائی تین ملزمان گرفتار، ناجاج اسلحہ اور شراب برامت، مقدمات، درچ، تفتیش چاری تھانہ چوچک پولیس اکارا کی منشیات فروشوں کے خلاف کا روائی بدنامے زمانہ منشیات فروش غلام محمد رنگے ہاتھوں گرفتار گرفتار ملزم کے قبضے سے دو ہزار دو سو پچاس کرام چرس برامت یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv